ویلکم بیک سٹوڈنٹس ٹاپک پروبیلیٹی پروبیلیٹی کے اوپر ہماری ڈسکشن چل رہی ہے پچھلی پارٹ میں میں نے آپ کے ساتھ جو لاس پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ کسی بھی ایونڈ کی پروبیلیٹی کسی بھی آپ کے پاس ایونڈ کی پروبیلیٹی گریٹر دن آر ایکول ٹو زیرو ہوتی ہے اینڈ لیس دن آر ایکول ٹو ون ہوتی ہے یہ آپ کے پاس ایک ایمپورٹنٹ ایمسی کیوز بھی ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی ایونڈ کی جو پروبیلیٹی ہوتی ہے وہ ون یا ون سے آپ کے پاس کم آئے گی اینڈ زیرو کے ایکول ہوگی یا زیرو سے گریٹر ہوگی لیٹس کوز یعنی یہ زیرو اور ون کے آپ کے پاس جو بات ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو ایک کرکٹ میچ ہو رہا ہے جب ہم اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میچ جیت جائے گا یا پاکستان میچ ہار جائے گا تو ہم اگر یہاں پروبیلیٹی دیکھیں تو ففٹی پرسنٹ آپ کے پاس یہ چانس بن رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس میچ ٹائ ہو جائے یا آپ کے پاس میچ ہوئی نہ پائے تو اس کیس میں آپ کے پاس پروبیلیٹی کیا آ جائے گی زیرو آ جائے گی اب پروبیلیٹی کی آپ کے پاس اندر جو جو چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں ہم نے ایونٹ تک بات کی تھی اب ہم بات کر رہے ہیں میوچولی ایکسکلوسیو ایونٹ میوچولی ایکسکلوسیو ایونٹ آپ کے پاس کون سے ایونٹس کو کہا جاتا ہے آپ کے پاس میوچولی ایکسکلوسیو کے حوالے سے بات کی جائے یعنی آپ کے پاس ایسے ایونٹ جس میں ہم یعنی ایک سے زیادہ ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں یعنی جب ایک سے زیادہ ایکسپریمنٹ کریں گے تو اس میں ہم یہ بات کریں بوت کن ناٹ اکر آپ کے پاس بوت کن ناٹ اکر سیم ٹائم یعنی آپ کے پاس دونوں ایٹا ٹائم اکر نہ ہوں سیم ٹائم تو ایسے ایونٹ کو میوچولی ایکسکلوسیو ایونٹ کہا جاتا ہے لیٹس پوز ایک آپ کے پاس دائے کو ایک بار تھو کرنے سے جو سیمپل سپیس بنتی ہے وہ آپ کے پاس آگئی ون ٹو ٹری فور فائف اینڈ سیکس میں یہاں پہ اگر بات کروں ایک ایونٹ آگیا ایونٹ تو آپ کے پاس میں کہہ دا ہوں یہ آپ کے پاس آڈ نمبر کو یہاں پہ ڈیفائن کر رہا ہے اینڈ دوسرا ایونٹ آگیا ای ٹو یہ ایونٹ نمبر آپ کے پاس کو ڈیفائن کر رہا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایونٹ اور ای ٹو کو اگر یہاں آپ لے کے چلیں تو آپ کے پاس کوئی بھی ایلیمنٹس ایونٹ اور ای ٹو میں کامن نہیں آرہا ایونٹ آپ کے پاس آڈ آگے اور ای ٹو آپ کے پاس ایونٹ نمبر آگے تو یعنی یہاں اگر دیکھیں تو میچولی ایکسکلوسیف کے لیے آپ کے پاس یہ پوائنٹ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ایسے ایونٹس جن کا انٹرسیکشن ایم پی ڈی آ جائے تو آپ کے پاس ان کو کہا جاتا ہے جی میچولی ایکسکلوسیف ایونٹس اینڈ نیکسٹ آپ کے پاس آگے دیکھیں ایونٹس میں ہی ایکولی لائکلی ایونٹ ایکولی لائکلی ایونٹ کون سے ایونٹس کو کہا جاتا ہے having equal probability جن کی probability آپ کے پاس equal آ جائے ان کو equally likely events کہا جاتا ہے یعنی let's suppose ایک سیمپل سپیس ہے 1, 2, 3, 4, 5, 6 throwing a die یہ ایک سیمپل سپیس آگئی اگر میں یہاں پہ 1 event کہوں کہ آپ کے پاس جب ہم نے die کو throw کیا تو 1 آنے کے chances let's suppose ہم دیکھتے ہیں کتنے ہیں 2 آنے کے chances کتنے ہیں 3 آنے کے chances کتنے ہیں یہ event آگے آپ کے پاس اسی طرح 6 آنے کے chances کتنے ہیں تو probability کے فارمولے کو ہم یہاں پہ use کریں probability کا فارمولہ آ گیا probability of occurring event E آپ کے پاس آ گیا E1 کریں number of total number of event and E1 and total number of sample space آپ یہاں پہ دیکھیں number of sample space sample space میں 6 elements آ رہے ہیں جبکہ E1 E2 اور E6 تک آپ کے پاس events کی تعداد 1 آ رہی ہے تو probability probability دیکھیں تمام cases میں E1 ہو E2 ہو یا E6 آپ separate separate سب کی نکالیں تو آپ کے پاس E1 میں ایک element ہے E2 E3 E4 E5 E6 سب میں ایک ایک element ہے تو سب کی probability 1 by 6 آ رہی ہے تو آپ کے پاس probability of E1 equal to probability of E2 throwing a die is equal to probability of E6 تو ایسا آپ کے پاس events جس میں probability same آ رہی ہوں اس کو equally likely events کہا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں یہ تو آپ کے پاس concept تھا جی probability کے حوالے سے اب ہم exercise کے اندھے کچھ question پہ بات کرتے ہیں exercise 6.4 ہے question number 1 ہے question number 1 میں کہہ رہا ہے آپ کے پاس ایک simple space ہے جو کہ rolling a die ایک die کو roll کرنے سے آپ کے پاس یعنی آپ نے random experiment کیا جب آپ ایک die کو roll کریں گے تو آپ کے پاس اس میں total number of جو elements ہیں die میں 1,2,3,4,5 and 6 ہیں یہ simple space آپ کے پاس question میں given ہے اب اس میں یہ کہہ رہا ہے what is the probability of rolling a five part first میں کہہ رہا ہے rolling a five یعنی آپ اگر ڈائے کو roll کریں تو آپ کے پاس five آنے کی probability کتنی ہے آپ کے پاس part second میں کہہ رہا ہے rolling a number less than one less than one آپ کے پاس اس کی probability کتنی ہے third part میں کہہ رہا ہے rolling a number greater than zero four part میں کہہ رہا ہے rolling a multiple of three اس کی probability کتنی آئے گی and fourth part میں کہہ رہا ہے rolling a number greater than or equal to four fifth part میں rolling a number greater than or equal to four اس کی probability کیا آئے گی تو سب سے پہلے ہم third first کے اوپر جاتے ہیں let's even be the event rolling rolling a number rolling a number number five five تو آپ کے پاس even آ جائے گا five تو یہاں آپ کے پاس دیکھیں اس میں number of sample space کیا آگئی six and number of event even a1 even elements کی تعداد one آ رہی ہے تو probability پہ بات کرتے ہیں اس کی probability کیا آ جائے گی probability of even that is equal number of total events do and number of sample space number of total events one آ رہے ہیں and number of total number of elements in a sample space six آ رہے ہیں تو پہلے پارٹ میں آپ کے پاس ایک ڈائے کو رول کریں اور five آنے کے chances one by six ہیں second پارٹ میں بات کرتے ہیں second پارٹ میں کہہ رہا ہے rolling number less than one اب ڈائے آپ نے دیکھا اس میں less than one کوئی بھی element نہیں آ رہا let e2 be the event rolling rolling a number less than zero to e2 students آپ کے پاس ایک mpd set آ جائے گا events کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی ہے کہ subset ہو sample space کا less than zero کوئی بھی element sample space میں نہیں آ رہا تو implies is that number of elements in e2 that is equal to zero so probability of e2 that will be equal to number of elements in e2 driven by number of simple space so probability of e2 that will be equal to number of elements e2 میں zero آ رہے ہیں zero to be and by six to implies that probability of e2 will be equal to zero یہ second part میں آپ دیکھیں کہ less than zero آنے کے chances آپ کے پاس zero ہیں part number third میں دیکھیں part number third میں کہہ رہا ہے rolling a number greater than zero میں اس event کو e3 کا نام دے دے رہا ہوں be the event رولنگ a number greater than greater than zero تو students آپ سیمپل سپیس میں دیکھیں کہ greater than zero کون کون سے آپ کے پاس elements ہیں one two three four five and six تو آپ کے پاس number of total elements and e3 is equal to six probability معلوم کرنی ہے e3 کی تو یہ آپ کے پاس formula develop ہو کے آ جائے گا total number of elements and e3 do we and by total number of elements and sample space implies that probability of e3 that will be equal to total number of elements in e3 six آ رہے ہیں and sample space میں بھی آپ کے پاس total number of elements six آ رہے ہیں six six سے eliminate ہو گیا so probability of probability of e3 that is equal to one اور یہ آپ کے پاس ایک maximum probability آ رہی ہے جب کہ minimum probability zero ہوتی ہے maximum probability آپ کے پاس one ہوتی ہے next دیکھیں part number four part number four آپ کے پاس e4 ایک event ہے as it as آپ اس part کو لے کے چلیں گے کہ e4 ایک event multiple of three تو e4 آپ کے پاس یہ set develop ہو جائے گا multiple of three simple space میں دیکھیں three کے multiple three and six آ رہے ہیں تو students آپ آپ پاس یہ event three and six اس میں total number of elements بن جائیں گے two تو probability نکالتے ہیں probability of e4 that is equal to number of total number of elements and events deviant by total number of sample space that will be equal to next tip میں آپ اس کی values use کریں گے تو two by six total number of events two آ رہے ہیں جب کہ total number of sample space میں دیکھیں six elements آ رہے ہیں two one time two three time so probability of یعنی کہ multiple of three کے ایک ڈائے کو رول کرنے سے کتنے chances ہیں آپ کے پاس one by three یعنی کہ آپ کے پاس اس کی probability one by three آگئی and last part دیکھیں part number five number greater than or equal to zero تو اس میں part number five میں ای five ایک ایون لے لیتے ہیں جس میں آپ کے پاس رولنگ آ ڈائے سے greater than or equal to four تو آپ کے پاس sample space میں دیکھیں four five six یعنی یہ تین نمبر کی آپ کے پاس بات ہو رہی ہے تو ایونڈ بن جائے گا four five and six اس میں اگر دیکھیں total number of elements کتنے آ رہے ہیں ای five میں fifth ایونڈ میں آپ کے پاس total number of elements three آ رہے ہیں اس کی probability کیا آ جائے گی probability of ای five that will be equal to total number of elements in e five division by total number of sample space videos استعمال کر لیں total number of elements in e five three آ رہے ہیں جب کہ sample space میں six آ رہے ہیں تو آپ three k table سے eliminate کریں three twos are six تو probability آ جائے گی e five ki that will be equal to one by two یعنی کہ یہاں پہ آپ کے پاس probability کے fifty percent chances ہیں تو یہ آپ کے پاس students question number one تھا exercise six point four جس میں ہم نے probability نکالی مختلف آپ کے پاس events کے اوپر مختلف condition میں آپ نے اس میں دیکھا کہ maximum probability تھی بی آئی اور minimum probability بی آئی انہا اس حوالے سے کوئی بھی problem ہو ضرور فیڈ بھی